ہیلو دوستو آج ہم دیکھنے والے انسات پیسے کیسے کما سکتے ہیں؟ اکثر لوگ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے نوکری تو کرتے ہیں لیکن پورے دن کام کرنے اور کافی محنت کرنے کے بعد بھی وہ اچھے پیسے نہیں کما پاتے ہیں اور ایسے میں ان کو اپنے خرچے پورے کرنے اور یہاں تک کی پیسے بچانے میں بھی کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور طریقوں کو اپنا کر بھی پیسے کما سکیں تاکہ آپ آسانی سے اپنے خرچوں کو پورا کر سکیں اور مہینے کے آخر میں پیسوں کو بچا بھی سکیں تو دوستو اگر آپ بھی اپنی نوکری کے علاوہ پیسے کمانے کے طریقوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتانے والے ہیں جن کی مدد سے آپ آسانی سے اور زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ وہ طریقے کون کون سے ہیں نمبر وان آن لائن کلاسز لے کے دوستو اگر آپ نے اچھی پڑھائی کر رکھے اور آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن ٹوشن لے سکتے ہیں جس میں آپ کو بچوں کو کسی وشے پر پڑھانا ہے آپ چاہے تو چھوٹے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں لیکن جتنا آپ بڑے گریڈ کے بچوں کو پڑھائیں گے اس سے آپ کو زیادہ چھین کم ہوگی اس کے لیے آپ آن لائن کسی بھی کوچنگ پورٹل پر اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اسے کلیر کرنے کے بعد وہ آپ کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں جس کے بعد آپ کو الگ الگ بچوں کی ویک میں کئی بار کلاسز لینی ہوتی ہے اس میں آپ کو فورن میں پڑھنے والے سٹوڈینٹ بھی مل سکتے ہیں اور آن لائن ٹوشنز کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک گھنٹے کی کلاس لینے کے ہی اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں تو انکم بڑھانے کے لیے بھی یہ ایک اچھا آپشن ہے جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اس میں فورن سٹوڈینٹ زیادہ اچھے پیسے دیتے ہیں اس لیے آپ کو فورن کے سٹوڈینٹ مل جائیں تو یہ اور بھی اچھا رہے گا اور اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تب بھی آپ چھوٹے کلاس کے بچوں کو آسانی سے پڑھا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کو سمجھ ملے آپ اپنی نولیج کو بھی بڑھاتے رہیں ایسا کرتے رہنے سے آپ دھیرے دھیرے بڑی کلاس کے بچوں کو بھی پڑھا پائیں گے اور اپنی انکم کو بڑھا پائیں گے نمبر ٹو اپنے کام سے جوڑا فریلانس کام کریں دوستو آپ ایسے بھی ایکسٹرائن کم کر سکتے ہیں کہ آپ جس بھی شیطر میں کام کر رہے ہیں یا جس بھی چیز میں ایکسپرٹ ہیں آپ اسے اپنے جوب کے علاوہ الگ سے بھی کر کے پیسے کما سکتے ہیں جیسے کہ آپ جو کام آفیس میں کرتے ہیں وہی کام آپ کو کسی پرائیویٹ کمپنی یا پھر کسی اور کے لیے کرنا ہے اور وہ بھی پارٹ ٹائم تو ایسا کر کے آپ اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ الگ سے پیسے کما سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ آپ کس میں ایکسپرٹ ہیں یا کس کام کو آپ بینہ کسی کے سپورٹ کے اکیلے بھی کر سکتے ہیں ایسا کر کے آپ اس کام کو اپنے آپ بھی شروع کر سکتے ہیں اور اس سے پیسے کما سکتے ہیں یہ ایک طرح سے آپ کا اپنا کام ہوگا نمبر تری سوشل میڈیا ایکسپرٹ دوستو اگر آپ کے سوشل میڈیا جیسے کہ فیس بوک انسٹاگرام یا پھر ٹویٹر پر کافی سارے فالوورز یا فرینڈز ہیں تو یہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں بتا دیں کہ اس میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر الگ الگ پوست ڈالنے ہوتے ہیں جو کہ فیشن کاسمیٹک پود یا لائف سٹائل سے جوڑا کوئی بھی پوست ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ہر ایک پوست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہیں جو کہ آپ کو وہ کمپنی پہلے سے ہی بتا دیتی ہے اس میں آپ کے جتنے زیادہ فرینڈز یا فالوورز ہوں گے آپ اتنے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کے فالوورز بڑھتے رہیں گے ویسے ہی آپ کے پیسے بھی بڑھتے رہتے ہیں اس طرح سے یہ کافی آسان ہے اور اس میں کوئی رسک بھی نہیں ہے اور اسے آپ اپنے سمعے کے حساب سے جب چاہے تھوڑا سا سمعے نکال کر کر سکتے ہیں تو اس کام کو کر کے بھی آپ اپنی انکم کو آرام سے بڑھا سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو سوشل میڈیا پر دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹ مینج کرنے کا کام بھی کر سکتے ہیں ایسے میں آپ کو بس ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سمالنا ہوتا ہے اور اس سے جڑا کام کرنا ہوتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور ایسا کام وہی لوگ کرواتے ہیں جن کے پاس اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سمالنا یا مینج کرنے کا سمائے نہیں ہوتا تو دوستو اس طرح سے آپ سوشل میڈیا سے جڑے کاموں کو کر کے بھی اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں نمبر فور کنٹینٹ رائٹر دوستو یہ بھی کافی آسان کام ہے جسے آپ نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ گھر بیٹھے ہی بس تھوڑا سا سمائے نکال کر اپنے فون کی بندت سے کافی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ کو اچھی خاصی انکم ہو جائے گی بتا دیں کہ اس میں آپ کو کسی بھی یوٹیوب چینل یا ویب سائٹ کے لیے کنٹینٹ لکھ کر دینا ہوتا ہے آپ چاہے تو ہندی یا پھر انگلیش جو بھی آپ کو بھاشا پسند دو اس میں کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں اور یہ الگ الگ وشیوں پر ہوتے ہیں اس کے لیے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس وشیے پر کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں کنٹینٹ لکھنا ہے اس میں آپ کو وڈ کے حساب سے بھی پیسے دیے جاتے ہیں آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنے ہی آپ کو پیسے بھی ملیں گے شروع میں شاید یہ کام آپ کو تھوڑا مشکل لگے لیکن ایک بار جب آپ اسے سمجھ جائیں گے تب آپ اس کو آسانی سے کر پائیں گے اور اس کو کرنے میں زیادہ سمجھ بھی نہیں لگے گا اور جیسے جیسے آپ کو اس میں ایکسپریئنس ہوتا رہے گا آپ چاہیں تو اپنے کام کے دوستو یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس سے آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں آن لائن یعنی کہ ورچول اسسٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹے ہی آن لائن طریقے سے الگ الگ کمپنی کے ساتھ جڑ کے ان کے کام میں سپورٹ کرتے ہیں اس میں الگ الگ ترہ کے کافی سارے کام ہو سکتے ہیں جیسے کی ڈیٹا ان فری پروجیکٹ مینج کرنا اپوائنٹمنٹ شیڈیولنگ ویب سائٹ اور بلاغ مینٹین کرنا کسٹومر سروس پروائیڈ کرانا ڈیٹا سے پریزنٹیشن کریئٹ کرنا ان سب کاموں میں ورچول اسسٹنٹ کمپنی کی مدد کرتے ہیں اور ایسا وہ گھر پر رہ کر ہی کرتے ہیں ان کو آفیس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ایسے میں اس میں آپ کو ہر گھنٹے کے حساب سے پیسے ملتے ہیں اگر آپ کو اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے تو شروعات میں آپ کو شاید کم پیسے ملیں گے لیکن جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی انکم بھی بڑھتی رہے گی اس میں اور زیادہ پیسے کمانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کمیونکیشن اسکلز اچھی ہوں اور آپ کلائنٹ کے ساتھ اچھے سے ڈیل کرنا بھی جانتے ہوں ساتھ ہی اگر آپ ملٹی ٹیسکنگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور بھی اچھا ہے آج کل ایسی کافی ساری آن لائن ویف سائٹس موجود ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو ریسٹر کر سکتے ہیں اور بینہ پیسے خرچ کیے آپ آرام سے اس کام کو کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اور اسے آپ نوکری کے علاوہ آپ کے پاس جتنا سمائے ہو اس حساب سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں اور اسے کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس اچھے نالج کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ جیسے جیسے یہ کام کرتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کا کانفیڈنس بھی اس کام میں بڑھتا رہے گا تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے طریقے جن کو اپنا کر آپ آسانی سے اور زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو آپ کو ان میں سے جو بھی طریقہ اچھا لگے آپ اسے اپنا کر اپنی انکم کو نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ بھی آسانی سے بڑھا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبی طریقوں کو ضرور فالو کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنے ایکسپیرینس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ایسی اور بھی انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اے پی دوبے کو لائک کریں